الویدہ سال دو ہزار بائیس سیاست اور صحافت کے لحاظ سے پاکستان کا سال کیسا رہا دو ہزار بائیس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا اس سال کے آغاز میں ایک امریکی پایا جس نے پاکستان کے تمام پارلیمنٹ میمبران پنجاب اسمبلی میمبران اور صحافیوں سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اپریل دو ہزار بائیس امران ہان کی حکومت کا تختہ الڑتیا گیا دو ہزار بائیس میں ہی ضمیروں کے سودے لگا کر امران ہان کی پنجاب حکومت کا بھی تختہ الڑتیا گیا جولائی دو ہزار بائیس پاکستان کی تاریخ کی بترین آنسو گیس شیلنگ عورتوں بچوں بزرگوں پر کی گئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا دو ہزار بائیس امران ریاض کو اسلام آباد ٹول پلازا کی حدوث سے حمدہ شہباز کی پنجاب حکومت کے چودہ ایس ایچوز نے جان کی بازی کھیل کر گرفتار کر لیا سال دو ہزار بائیس امران ریاض پاکستان کے مقبول ترین اینکر کو ایک ہی دن میں تین تین شہروں میں مقدمات میں عدالتوں میں گسیٹھا گیا سال دو ہزار بائیس محبے وطن صحافی سابر شاکر دمکیاں ملنے پر وطن چھوڑ کر باہر کے ملک چلے گئے سال دو ہزار بائیس پنجاب زمنی الیکشن لوگوں نے ووڈ سے انقلاب بپا کر کے امران ریاض کو بیس میں سے پندرہ نشستوں پر کامیاب کر کے دوبارہ پنجاب حکومت دلوا دیے سال دو ہزار بائیس ساکڈار کے کیسز ختم ہوئے پاکستان واپس لوٹ آئے سال دو ہزار بائیس شہباز گل جمیل فاروقی پر برہنہ کر کے تشدد کیا گیا سال دو ہزار بائیس اے آر وائی اور بول نیوز کو پند کر دیا گیا سال دو ہزار بائیس مریم نواز کو کیسز سے چھٹکارہ دیا گیا اور لندن روانہ کر دیا گیا سال دو ہزار بائیس عمران حان پر گڑی اور فارن فنڈنگ کا کیسز کھول دیا گیا سال دو ہزار بائیس عرش شریف کو کینیا میں شہید کر دیا گیا سال دو ہزار بائیس آزم سواتی پر برہنہ تشدد اور ان کی زوجہ کے ساتھ غیر احلاقی ویڈیو بچوں کو بیج دی گئی سال دو ہزار بائیس آزم سواتی کو ہی گرفتار کر کے ملک کے مختلف صوبوں کے چکر لگوائے گئے سال دو ہزار بائیس این آر او ٹو دیا گیا گیارہ سو عرب روپے کے سب کے کیسز معاف کر دیے گئے سال دو ہزار بائیس چرل کمر جاوید پاچوا آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائیڈ ہو کر عام شہری بن گئے سال دو ہزار بائیس پاکستان میں دہشت گردی کی کئی سالوں بعد اسلام آباد میں پہلی دفعہ کاروائی کر دی گئی سال دو ہزار بائیس کا سب سے تکلیف دے لمحہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر جناب عمران خان کو قاتلانہ حملے میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی